السلام علیکم со水 Nak headlineную話 وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ عنہ وعالی محمد كما صلیت على ابراہیم وعالی ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لابد محمد وعالی محمد كما بارکت على ابراہیم وعالی ابرہیم فلکہ انکا حمید مجید رب شحلی صدری ویسر لی امري واحلل اقضت من لسانی یفقه قولی رب زدن من علم ربی یسر ولا تعسر وتممیل خیر وبکا نستعین یا فتاح و ربی زدنی علما آمین سورہ متففین آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورت المتففین مکیت سورہ متففین اور اس کو سورہ تطفیف بھی کہتے ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدینی سورہ ہے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہیں اس وقت کچھ نابطول میں کمی کرتے تھے اور اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ تو نازل ہو گئی تھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے دیکھا وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے کرتے ہوئے تو انہوں نے یہ سورہ پڑھی یعنی تلاوات فرمائی اور اس سے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سورہ شاید ابھی ابھی نازل ہوئی ہے تو بہران جو بھی تفسیر ہم ریفر کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ کی معرفہ قرآن ہے اور دوسری ہے درسی تفسیر تو اس میں یہ مکی سورہ ہی کہی گئی ہے وحیت ستن و سلاثون آیتیں ٹھیک ہے اور یہ کہ اس میں ایک رکو ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ربط اس کا ربط پچھلی سورہ سے یعنی کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ انفطار کی ہے اس سورہ سے اس کا ربط تو ایک تو یہ کہ اس کے دو نام سورہ متففین اور سورہ تتفیف اور یہ دونوں نام جو ہیں یہ جو اس کی پہلی آیت ہے وَيْلُلِّ الْمُتَفِفِينُ اس سے ہی آیا ہے اور اکثر جیسے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سورتوں کے نام یا تو جو پہلی آیت ہوتی ہے اس سے متعلق ہوتا ہے یا پھر یہ کہ اس سورہ میں کوئی یہ کہ اس طرح کا اس چیز کا ذکر ہے یا وہ کوئی قصہ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام آتا ہے جیسے کہ سور بقرہ تو سور بقرہ جو ہے اس کا نام اس لیے دیا گیا ہے ویسے جو دیکھیں سب سے زیادہ جو ایک یہ ہے جس کی وجہ سے نام ہم لوگ جو بھی سورتوں کا ریفر کرتے ہیں وہ ہے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کا نام اس طرح سے لیا تھا اور کئی مرتبہ یہ ہے کہ حدیث شریف سے بھی الگ الگ سورتوں کے کئی نام بتائے گئے ہیں جیسے پہلے بھی سور فاتحہ کا کیا گیا تھا اور اسی طرح سور ملک کے کئی نام آتے ہیں سور بنی اسرائیل جو ہے سور اسرہ کہا جاتا ہے سور فصلت سور حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ کہ وہ الگ الگ نام ہیں تو جیسے سور بقرہ کہیں ہیں کہ سور بقرہ میں کیونکہ ایک قصہ آیا ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سور بقرہ رکھا گیا سور آل عمران کا بھی وہی ہے کہ سور آل عمران جو ہے وہ ہے بہت لمبی سورہ اور اس میں ایک قصہ جو ہے وہ آل عمران یعنی عمران اور ان کے اہل و آیال جو آل تھے ان کے بارے میں ہیں تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سور آل عمران ہے سور ملک کیونکہ اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں تبارک اللذی بیدیل ملک آیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے اور سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے سورہ متففین یا پھر سورہ تطفیف اب اس کا جو ربط ہے اس سے پہلی والی سورہ یعنی سورہ انفطار تو سورہ انفطار میں اگر یاد ہو تو سورہ انفطار میں بات ہوئی تھی آمال ناموں کے حال کی کہ کس طرح سے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی ہم لوگ کے آمال ہیں جو بھی چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں برے ہوں وہ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور مستقل لکھے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اس صورت میں اس کا ایک درمیانی حال آیا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبرار اور فجار کے جو آمال نامے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے علیین میں اور سجین میں ہوں گے یعنی کہ عبرار اور فجار کے آمال ناموں کے جو وہ ہیں نا ریکارڈز جو ہیں وہ کہاں ہوں گے تو ایک ہے علیین یعنی بہت اوپر اور سجین جو ہے اس کے بارے میں پھر جب آئیں گے وہاں پہ تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی اور یہ ہے کہ یہاں پہ اس سورہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ سورہ انفتار میں بات ہوئی تھی کہ وہ لکھے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ یہ کہاں جمع ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد جو سورہ انشقاق ہے اس میں ان کی نیکس ٹیج جو ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے بعد والی سورہ ہے اور اس میں کیا ہے کہ جب وہ ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ بات جو ہے یہ سورہ انشقاق میں انشاءاللہ آگیا ہے گی اب اس کے علاوہ یہاں پہ یعنی کہ اس سے پہلے یعنی سورہ انفتار میں یہ بات ہوئی تھی کیا ہوا تھا کلہ بل تکذبون بددین ٹھیک اور یہاں پہ کیا ہے وَيْلُ الْوَيْلُ وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذِلْ لِلْمُقَذِمِينَ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا ہے دین کو اور دین کا بھی دین سے بھی کیا کیا مراد ہے یہ بات ہوئی تھی اور یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے اس دن کس کے لیے ان جھٹلانے والوں کے لیے پھر ایک اور جو ربط اور مناسبت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ کیا تھا اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور یہاں پہ کیا ہے وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ نگہبان جو ہیں وہ ہیں پھر سورہ انفطار میں بات ہوئی تھی ابرار اور فجار کی اور یہاں پہ بھی کیا ہے ابرار اور فجار جیسے ابھی بتایا نا کہ ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کے جو جو بھی آمان نامے ہوں گے جو بھی دفتر ہوں گے وہ کہاں پہ جمع اکٹھا ہو رہے ہیں پھر سورہ انفطار میں تھا کہ وہاں پہ ان کو ڈھکیلا جائے گا ڈالا جائے گا یا جو بھی اس کو کہلیں یوم الدین بے یعنی کہ قیامت کے دن اور یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اسی جہیم میں یعنی کہ جہنم کی جو آگ ہوگی یا اس گرمی میں یا اس تپش میں ان کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ایک جو سورہ انفطار میں بات ہوئی تھی کیا تھی والعمر یوم اذل للہ اور اس پہ وہ سورت ختم ہو گئی تھی اور یہاں پہ کہا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین اور یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے یقوم الناس لرب العالمین رب العالمین کے پاس یہ ان کے لئے ٹھیک ہے تو یہ کی مناسبت تو بظاہر مطلب الفاظ میں بھی دیکھ لیں بہت زیادہ ہے اور یہ کہ جو تھیم ہے یعنی کہ جو بھی ان دونوں صورتوں کا ٹاپک ہے وہ تو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ قیامت اور اس کے بعد کا ذکر اور آخرت کی بیسیکلی یادہانی اعوذ باللہ بسم اللہ رحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ بڑی خرابی ہے ناب تول میں کمی کرنے والوں کے لئے الَّذِينَ جب وہ لوگ وہ لوگ اِذَا اَخْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو يَسْتَوْفُونَ پورا پورا وصول کرتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَذَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ اور جب ان کو ناب کر اَوْوَذَنُوْهُمْ یا تول کر دیتے ہیں يُخْسِرُونَ تو گھٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گھٹا دیں اور ویسے اگر صرف الفاظ کے اطبار سے ہی دیکھیں تو ہم لوگوں کی عام بولچال میں بھی یہ لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں اِذَا كَالُوْ جو وہ کہتے ہیں ناب تول ٹھیک ہے تو اس کی بات ہے وَإِذَا كَالُوْهُمْ جو ہم قَئِل اور وزن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو قَالُوْ قَئِل سے آگیا مطلب قَئِل سے آیا کیا وہ جو ہمارا لفظ ہے وہ اس ان عربی کے الفاظ سے ہی نکلا ہے جو اردو کے ہیں اَوْ وَزَنُوْهُمْ اور یہ کیا ہے یہ وَزَن وَاوْ زَا نُون تو اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے جو سلاسی مجرد ہے وہ عربی سے ہی نکلا ہوا ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی بولچال میں بھی ٹھیک ہے يُخْسِرُون خُسران خَسَرَ اَخْسَرَ یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹا دینا ٹھیک ہے جیسے وَالْعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرُ نُقْسَان میں گھاٹے میں تو یہ ہے اور یہ اس لیے دیکھئے وقتاً فوقتاً ہم اس لیے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ دیکھیں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں جن کا ابھی بھی برقرار ہے تھوڑی بہت اردو تو ان کے لیے پھر یہ کی ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ایک جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ بھی ہے کہ صرف یہ احساس ہو جائے کہ دیکھیں اتنی مشکل نہیں ہے عربی سیکھنا دیکھیں گرامر اور وہ بہرحال بہت ٹیکنیکل بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اپنی طرف سے اگر تھوڑی سے بھی کوشش کریں گے تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ عربی میں پڑھ کے بھی صدبت جو ہے وہ آنے لگی گی تو یہ کی کوشش کریے اور سپیشلی جو اردو پرانے پڑھے ہوئے لوگ ہیں مطلب یہ کہ تقریبا کچھ سالوں سے تو ہمارے خیال میں بہت کم ہو گیا ہے اردو کا رواج بھی اور بولنے میں بھی اگر کوئی نارمل بولچال میں بھی بولتا ہے تو بڑا مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے بہرحال اور جنہیں یہ سب الفاظ پتا ہیں تو ایک ہم کو بھی بہت ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اردو کو اپنا ریفریش کرنے کی کوشش کریں اس نیت سے کریے کہ عربی جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی ہے نا اس میں کچھ الفاظ ہیں جن کے میننگز بہت ڈفرنٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ریلیٹ تو کر پائیں گے ہم لوگ کلام اللہ سے اور یہی جس کو کہتے ہیں کہ مقصد ہے ہمارا اور یہی نیت ہوتی ہے کہ جو بار بار اگر یہ سے یہ کہ کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو کہ ہم لوگ بولچال میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی نشاندہ ہی کر دیں تو اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا اور کسی نہ کسی کا تو رجحان ہوگا کہ ہاں عربی سیکھ لیں اور یقین کریں اگر لفظی ادوار سے دیکھیں تو مشکل نہیں ہے بہرحال وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ تو وَيْل کا جو لفظ آیا ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے لئے کافی وہ ہے قول ہے یعنی مفسرین اکرام نے الگ الگ بات کہی ہے اس کے سلسل میں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ ہلاکت وَيْل جو ہے وہ کسی کے ہلاکت پر افسوس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ افسوس کریں کسی پر رحم کرتے ہوئے ہے نا اور ایک وہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو حسرت ہو اس کے حال پہ اس کے انجام پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ بھئے اس کو ساری چیزیں پتا ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اس چیز میں پڑا ہوا ہے تو وہ جو ایک افسوس ہوتا ہے کہ کسی کی ہلاکت پر افسوس ہونا یہ حسرت کی کیفیت ہوتی ہے کسی کی حالت پر ٹھیک ہے اور حسرت ہوتی ہے اس کے برے انجام پہ ٹھیک ہے تو وہ جو اظہار حسرت جو ہوتا ہے عظیم حلاکت کا وہ آتا ہے اس لفظ وائل میں کہ یعنی کی بہت بڑی تباہی ہی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اور وائحہ جو ہے وائح ایک یہ تو ہے وائل واؤ یا لام وائل جو ہے وہ تو کسی پہ اتنا افسوس ٹھیک ہے وائح جو ہے وائحہ تو یہ ہے قابل افسوس کوئی چیز اور اس کے ساتھ جب اس میں رحم بھی شامل ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ وائح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وائس واؤ یا سین جو ہوتا ہے یہ سارے ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں اور ان کے روٹ ورڈز بھی دیکھیں واؤ یا ہے اور اینڈ میں ایک میں لام ہے ایک میں ہا ہے اور ایک میں سین ہے تو واؤ یا سین جو ہے وائس یہ آتا ہے کسی چیز میں حقارت کا مفہوم اگر ہو کہ کسی کی تباہی ہے اور آپ کو اس سے حقارت کا ایک مفہوم ملانا ہو تو وہ آتا ہے پھر وائس ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی وائل کے بارے میں وائل کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے ٹھیک ہے جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی خود پناہ مانتی ہے یعنی کی اس طرح اس قدر اس کو کہتے ہیں نا عذاب کی شدت اس کے اندر ہے اب یہ کی وہ عذاب کی شدت کس طرح کی ہے اس کے بھی الگ الگ اقوال ہیں بہرحال یہ کہ جہنم کی ایک وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگے اس کو بھی تفاصیر میں آیا ہے کہ اس کو بھی وائل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور بہرحال یہ صورت واقعی ایک ایسی ہے ابھی تک کی جتنی بھی صورتیں تھی ایک تو یہ کہ قیامت کا ذکر اور پھر جو بات ہے نا تیسویں پارے کی جو جز عمہ ہے اس کی ایک خاصیت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے شاید حملوں کو اس کے بٹھایا ہے کہ آخرت کی ایک تصویر کشی اور اس کے بعد یہ کہ اس سے ایک یہ چیز اپنے اندر لانا ہم لوگوں کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ ایک ایک جو عمل ہے نا ہمارا ایک ایک نیت جو ہے ہماری ایک ایک جس کو کہتے ہیں الفاظ جو ہم بول دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے یا کچھ اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ایک ایک چیزوں کا حساب ہوگا جو نیت ہے آپ نے نیک نیت سے کچھ کرنا چاہا تو بظاہر وہ چاہے اس طرح سے نہ ہوا کسی نے کچھ اور سمجھا کسی سے مطلب کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہ نیت نہیں تھی اور اس کو کچھ اور لگا تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں لکھوا رہے ہیں اور ہر ایک چیز کا حساب ہوگا مین جو تھیم ہے جو اس امہ کا وہ یہ ہے اور سورہ متففین اگر ویسے دیکھیں تو واقعی ایک وہ نا کہ ہم لوگوں کی جو آج کل کی جو زندگی ہے اس سے ریلیٹ کرنے کے ادوار سے مطلب ہم خود اس کی تفسیر کرتے کرتے جیسے خود ہو رہا تھا کہ ایک ایک عمل پہ اب واقعی شک ہونے لگتا ہے کہ اس میں کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے یا اللہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کی نہیں ہوگا یہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا یا پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں جو اپنی زندگی میں ہم لوگ کرتے 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 ہم اپنے لئے ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ اب احساس ہی ختم ہو گیا ہے شاید اس چیز کا کہ ہاں نیکی بھی کوئی چیز ہوتی ہے مطلب جس کو کہتے ہیں ایک وہ بھیڑ چال وہ جو رائٹ ریس ہے اس میں اس قدر کھو گئے ہیں اور اپنی اولاد اپنی شوہر اپنے بچے اپنا گھر اپنی چیزیں اپنا خود اپنے آپ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں آپ لوگوں کی بات نہیں ہم اپنا ایک وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ اب تو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ یہ جو اپنا گھر یا اپنی فیملی یا شوہر بچے تو ان کے لئے بھی جو کیا جا رہا ہے تو اس میں کچھ اخلاص بچا بھی ہے یا پھر یہ بھی اس لئے کیونکہ یہ ہم سے منسلک ہے بچے اگر اچھا کریں گے تو واوائی ہوگی اس وجہ سے کیونکہ اس سے ہم ریلیٹڈ ہیں مطلب ہم اپنا ایک وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں اس میں بھی کوئی اخلاص بچا ہے کہ نہیں جبکہ ماں باپ کی محبت کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے کہ یہ جو دعائے قبول ہونے کی جو بات ہے کہ ماں باپ کی دعا والدین کی دعا اولاد کے لئے ضرور بزرور قبول ہوتی ہے تو اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ بتائی ہے اکابرین نے وہ یہ بتائی ہے کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے یعنی کہ اس میں خودغرضی نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ اب واقعی مطلب دیکھتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اخلاص موجود ہے اولاد کے لئے بھی یہ نہیں ہے اس لئے کہ اولاد کی بھی جب واہ واہی ہوتی ہے تو شاید اس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم سے منسلک ہے اگر وہ کسی اور سے وہی اولاد منسلک ہو جائے تو شاید وہ اخلاص بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی پکڑ سے بچائیں کہ بہرحال چلتے ہیں اس پہ اپنی جو تفسیر ہے اس پہ کہ یہ پڑھتے پڑھتے اور دیکھیں ایک جو مقصد ہے نا کہ یہ تفسیر اور یہ کرنے کا تو ہم اپنا ایک کو بتا رہے ہیں کہ نیت واقعی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نا ہم لوگوں کے اپنے عمل سدھر جائیں دیکھئے مطلب ہم یہ شاید اپنی نیت کی درستگی کے لئے واللہ ہو عالم کس لئے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ہے نا مطلب آپ سب لوگ تو ان میں شاید کسی کو ضرورت ہو یا شاید ہم کو یہ سب سے زیادہ ضرورت تو ہم کو ہی ہوگی اس چیز کی کہ یہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں نا چاہے وہ جو زمہ ہو چاہے آخر کی دس صورتیں ہو چاہے ہم لوگ یہ کی تجوید کرنے کی کوشش کریں یا حفظ کریں یا کچھ بھی کریں تو یہ ذہن میں مت آنے دیجئے گا یا یہ ذہن میں مت بیٹھنے دیجئے گا کہ یہ کر لیں تاکہ یہ کہ اگر کوئی اور بتائے آج کل تو واقعی اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو چکا ہے نا قرآن شریف کی ہاں میں تفسیر کر رہی ہوں میں تو پڑھا رہی ہوں میں تو حفظ کر رہی ہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ واقعی کبھی کبھی گھبراہت ہوتی ہے کہ کہاں پہ چلے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ نیت اگر کبھی آئے نا تو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں اگر یہ نیت آ رہی ہے نا کہ ہاں چلو اب یہ کی فلاں کر رہی تھی وہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی تو چلو میں بھی کچھ تو کری رہی ہوں یا پھر یہ کہ یہ آ جائے کہ ہاں ہاں میں نے بھی جو زممہ کی تفسیر کی ہوئی ہے مطلب میں بھی کوئی کم چیز نہیں ہوں میں بھی بہت بڑی ہوں اس طرح کی اگر نیت آ رہی ہے نا تو دعا کریے گا سب لوگوں کے لئے یعنی پوری جماعت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں کیونکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے جو مقاصد ہیں جو نیتیں ہیں ان کو درست کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے کہ نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو پائیں آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا قرب نصیب کریں اور آفیت کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے عمل صدھارنے کی کوشش کر سکیں ہے نا مطلب یہ قطعن نہیں ہے کہ ہاں قرآن شریف پڑھ لی تو اب تو اس پہ بھی عبور ہو گیا اب تو نعوذ باللہ یہ بھی ہو گیا اور اب تو میں فلا اور میں پتہ نہیں کیا تو اگر یہ سب اس میں سے کسی کو بھی کچھ بھی وہ ہو رہا ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا اور یہ کی اخلاص کی دعا کریے گا اور صرف اپنے لئے نہیں پوری جماعت کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ذریعہ بنایا ہے کہ ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں نا اس کے لئے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست کریں اللہ اکبر کبیرہ تو طففہ متففین جو ہے اس کا جو روڈ ورڈ ہے نا وہ ہے طوفہ فا طففہ اور طففہ جو ہے وہ کیا نہایت حقیر جو معمولی سی چیز ہے نا اس کے لئے کہا جاتا ہے اور متففین جو ہے وہ ہوتا ہے جو نہایت حقیر سی کمی کریں یعنی کہ کوئی بہت بڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جو بھی ہے بہت بڑا سا نقصان کر دیا کسی کا گھر ہڑپ لیا کسی کی زمین جائداد وہ کر لی یا کسی کے بہت سارے پیسے لے لیا یا کچھ بھی اس طرح کا نہیں یہ بہت حقیر سی جو معمولی سی چیز ہوتی ہے نا یہ اس کے لئے آتا ہے طففہ متففین جو حقیر سی چیز کے لئے جو ہے جس میں جس کو کہتے ہیں کمی یا بیشی کریں اور انسان جب یہ چھوٹی سی اس کو ہم لوگ عام بولچال میں بھی ڈنڈی مارنا کہتے ہیں یہ اس کی بات ہے کہ جب وہ چھوٹی سی بھی ڈنڈی مارتا ہے تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ کتنی سی کمی کر لے گا یعنی کہ بہت تھوڑی سی ہیں اور کیا ہے کہ نہایت حقیر چیز کیلئے اس نے اپنا ایمان بیج دیا اچھا اب یہ والی جو چیز ہے نا اب یہ کہ یہ اس میں سے بھی ہم جو تفسیر ہے اس میں سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ادر وائز بھی کہ یہ واقعی ہم اپنے اوپر ہی رکھ کے وہ کر رہے تھے ابھی چلیں آگے کی جو آیات ہیں ان کو مکمل کر کے کم سے کم تین آیات تو ہو جائیں ہم لوگوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ اس میں جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کی دیلی جو زندگی ہے جو روٹین والی جو لائف ہے نا اس سے ریلیٹڈ اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالی نے ذہن میں ڈالی تھی جو ہم کو تھا کہ یہ باتیں بات کرنا مطلب ذکر کرنا ضروری ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ جو تتفیف ہے نا تو یہ واقعی یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور جو بات ہوئی تھی نا آخرت پہ یقین اور آخرت سے انکار کا تو یہ اس کی ایک بہت ہلکی سی جس کو کہتا ہے نا ایک بہت سٹل ورجن ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ بول دیا تو کیا ہو گیا اس نے بھی تو یہ کہا تھا ہے نا یا پھر اس طرح کی جو چیز ہے نا تو یہ کیا ہے کہ یہ وہی بات آگئی کہ آخرت پہ یقین تو ہے کہنے کے لیے تو یقین ہے لیکن عمل جو ہے یہ چیز بتا نہیں رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سامل ہے یہ جو چھوٹی سی یا یہ جو بڑی سی کمی ہے نا اس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا یہ ہم کو جس کو کہتا ہے نا کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور ہمیں بتانا پڑے گا اور یہ جو ہوگا نا یہ اکیلی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے اکیلے میں پوچھیں گے بہرحال اللہ تعالی پہلے تو حساب کتاب سے بچائیں اللہ تعالی اگر حساب لیں تو آسان کریں اللہمہ حاسب لیں حسابیں یسیرا ہے نا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے وہ ہو بھی تو اللہ تعالی کچھ پردہ پوشی فرما دیں نہیں تو ویسے جو قیامت کا ذکر ہے تو وہ واقعی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی جتنی بھی انسان ہوں گے نا انسان اور جنات سب کے سامنے وہ سوال جواب ہوگا جب ہم لوگوں کی ایک ہلکی سی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی کمی کوئی غلطی ہوتی تو دل چاہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے بس وہ ایسی کسی طرح کور اپ ہو جائے تو سوچئے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کسی کو پتا بھی نہیں چاہی نہیں جو ہم نے خود خاموشی سے چھوٹی سی کر لی تھی وہ اللہ تعالی اللہ نہ کرے اس دن دکھائیں گے اور پوری جس کو کہتے ہیں کائنات کے سامنے یہ سب چیزیں ظاہر ہوں گی تو اس وقت کی شرمندگی سے اس وقت کی جو وحشت اور دہشت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے بچائیں اور اللہ تعالی پردہ کوشی فرمائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو بہترین توفیق اطاف فرمائیں کہ اپنی اپنی نیتیں درست کر کے اور ہم لوگ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ان سے بچ پائیں کہ ایک دیکھیں نام اس وقت یاد نہیں آرہا ہے بہرحال اقابرین میں بلکہ یہ کہ جو اقابرین گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کا قول تھا اور انشاءاللہ نام یاد آئے گا تو وہ بھی بات میں ذکر کریں گے اور وہ یہ تھا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں یہ ان کا قول ہے مفہومت آرہا ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں یا گناہ کرو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ دیکھو کہ وہ نافرمانی کس کی ہے یعنی کہ وہ جو نافرمانی تم کر رہے ہو وہ کتنی بڑی شئے ہے ٹھیک ہے بڑی شئے کیا کتنی بڑی ہستی ہے جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بہت حقیر سے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ہم لوگوں کو پہاڑ کی طرح کر کے دکھائیں کہ ہم لوگ اس سے بچ پائیں انشاءاللہ اور بڑی چیزوں سے تو بچنا بدرج اولہ پھر ہوگا ٹھیک ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے بھئی کہ اچھا اب یہ ہے کہ ایک اور جو چیز جو بات ہوئی تھی سورہ انفطار میں وہ کیا تھا والعمرو یوم ایدللہ اور یہاں پہ یہ کہ وہاں پہ بات ہوئی تھی ایک چھوٹی سی چیزیں بیچ میں جو اس وقت ذکر کرنا مول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لئے کہا کہا ہے کیا فرمایا ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہوگا یعنی ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو اس سے ایک جو مراد لی ہے مفسرین اکرام نے وہ یہ بھی لی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اس دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کی جو ایک ability ہے وہ ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے ایک temporary کہلیں یا پھر ایک حد میں رہ کے کہلیں اس کو جو بھی نام دینا ہے لیکن یہ کہ اس سے ایک بات یعنی اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ہاں اس دنیا میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس دن فیصلہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں تو یعنی دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے یہ آزادی دی ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے فیصلے خود کر سکیں ایک ظاہر سی بات ہے ایک حدود میں رہ کے لیکن وہ آزادی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور یہ بات ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ کیونکہ اس میں چھوٹے لوگ بھی ہیں مطلب کم عمر والے بھی ہیں اور خیر کم عمر کیا کافی وہ ہونے کے بعد بھی وسوسے آتے رہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے تقدیر کا جو معاملہ ہے قدر کا تو وہ جب آتا ہے تو اس سے جس کو کہتے ہیں کہ کئی بار وسوسے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ یہ والی چیز ایک بار یہاں پہ کلاریفائی کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو فیصلہ کرنے کی وہ ایبیلیٹی اور وہ چھوٹ وہ آزادی ہم کو دی ہوئی ہے اور یہ ہم کو کیسے پتا چلتا ہے یہ سورہ انفطار کے اس آخری آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِلَّهِ کہ عمر یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دن جو حکم ہوگا اس دن اللہ کا ہے یعنی کہ اس دن اگر ایکسلوسیولی اللہ کا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھئے بی ازنی جو ہے ازن تو اللہ کا ہے ٹھیک ہے جو مشیعت ہے وہ اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں رہ کے ہمیں ان ڈیسیزنز کا ایک جس کو کہتے ہیں نا پاور دیا ہے ایک کپیسٹی ایک ابلیٹی وہ آزادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر کہتے ہیں نا وَإِلَّلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کہ جو بھی عمر ہے جو بھی فیصلے ہیں مطلب جتنے بھی جو جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جاتی ہیں ٹھیک ہے یا جائیں گی ٹھیک تو اس سے کیا پتا چلا یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر وہ فیصلہ کرنے والی چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے تب ہی تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا اگر وہ نہ ہوتا تو پھر اس کا حساب کتاب لینے کا کوئی وہ ہی نہیں تھا مطلب اس کو کہتے ہیں نا کوئی ریزن ہی نہیں تھا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ کنٹرول تو ہمیں اپنی جو بھی افیرز ہیں جو ہمارے گھر ہیں کہ وہی بات سن کے یا کہیں ہم بول سکتے تھے یا چڑھ چڑھ کے ہم لڑ سکتے تھے لیکن ہم خاموش ہو گئے تو یہ جو فیصلہ کیا ہے نا ہم نے اس وقت خاموشی اختیار کرنے کا تو اس کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوری طرح سے جزا یا سزا عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم لوگ جو ہیں یوم یقوم الناس لرمب العالمین اور یہ کہ ہم لوگ پھر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہرحال اب یہ ہے کہ وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ اس کی بات شروع ہو گئی تھی تو یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کیا ویسے ہلاکت فرمائی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہے کہ بڑی خرابی ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے اب اس کی دیکھیں ایک تو بات پہلے ہی ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ میں بھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھے تو اس وقت لوگ نابطول میں کمی کرتے تھے اچھا اب اس کے ساتھ ایک بہت پیاری سی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یعنی ان کے بحثت کے بعد اور مدینہ منورہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احکام کو اس طرح مانا کہ اس کے بعد جب سے ان کی وہ اصلاح ہوئی ہے تو تب سے لے کے آج تک یہ ہے کہ مدینہ والے ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہیں آج بھی اگر آپ لوگ حج پہ گئے ہیں اور وہ ہے تو دیکھیں جہاں کا جو بھی امپریشن ایک آتا ہے لیکن مدینہ کا جو ایک آتا ہے نا کہ ایک ہے ان کی نسرت یعنی کی وہ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ان کی نابطول کے اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑے سخی ہیں وہ لوگ آج بھی ٹھیک ہے تو یہ کے پہلے جو بھی تھا زمانہ جاہلیت میں جس طرح بھی تھے لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو ایسا پھیرا ایسا پلٹا کہ آج بھی مدینہ والے جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ جب دیتے ہیں تو زیادہ دیتے ہیں یعنی کہ جو ایک نابطول میں کمی کرنے والی جو ایک چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ایسی ہٹائی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی جس کو کہتے ہیں کہ فرماورداری کو قبول کیا کہ آج بھی وہ لوگ اس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرار یہ ہے کہ جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو وہ پوری طرح سے کرتے ہیں اور جب دوسروں کا حق جب دینا ہوتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے ایک جو بات پتا چلی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنا حق دے کے پورا لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب دوسروں کا دینا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو خیانت ہے اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور وہ خیانت جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب اور آگے ہم لوگ وہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سواج میں آئے گی تو بہرحال یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو چیز ہے حقید چیز کے لیے جس کو کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا ایمان بیج دیا تو اس کا کیا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں نہ کہیں عقیدے میں یا پھر کہیں پہ کچھ تو جھول ہے مطلب کچھ کمی کچھ تو کہیں گڑھ بڑھ ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ عمل میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس وقت حاضر ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم کچھ چیز کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں ایک وہ ہے نا آیت یا علمو ان اللہ یرا جان لو کیا اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے اور یہ بھی خیر انشاءاللہ سورہ جزمہ میں ہی آئے گی کہ جان رکھو یا جان لو کیا ان اللہ یرا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور واقعی یہ اتنی بڑی چیز ہے اور یہ صرف دیکھنے کے ادوار سے نہیں ہے یہ سننے کے ادوار سے بھی ہے کہ جب بہت بڑے بڑے بول بولتے ہیں تو اس وقت صرف یہ احساس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس وقت اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب پھر لینے والے ہیں اور ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور پوری کائنات کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس چیز کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں صرف ایک ایک آیت جو ہے وہی اگر کھل جائیں ہم لوگوں کے اوپر تو واقعی ہم لوگوں کے جو اتنے بڑے بڑے موہ ہیں وہ کھلنا بند ہو جائیں اللہ تعالیٰ بحران ہم لوگوں کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ بہترین توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور اس طرح سے فرما رہے ہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر مان لیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہم لوگوں کو حاضر ماننا ہے یہ ہم کہتے ہیں بہت زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چیز یہ حقیقت ہم لوگوں کے دلوں میں اتار دیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم مجرموں کو اور جو فرما بردار ہیں ان کو برابر کر دیں گے تم یہ کیسی کہی فتح کمون تو یہ کہ تم کس طرح کی بات کرتے ہو بے عقلی کی بات کیوں کرتے ہو تم ٹھیک ہے تو بہرحال بس یہ کہ عمل سے یہ دلیل اگر ہو جائے ہم لوگوں کے کہ آخرت ہے تو اس سے بہترین اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ سورہ تکویر میں دیکھیں ایک عمل آیا تھا جس سے پتا لگ رہا تھا کہ آخرت پر یقین نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آئی سورہ انفتار سورہ تکویر میں کیا تھا کہ جو شک و شباط وہی کے سلسلے میں تھا ٹھیک ہے پھر سورہ انفتار آئی کہ اس میں ایک دوسری دلیل تھی جس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ ہاں آخرت پر یقین نہیں ہے ٹھیک ادبار سے دیکھیں نا تو سورہ تکویر میں بہت ایک بڑی دلیل تھی کہ مطلب رسول کو ہی نہیں مان رہے ہے نا اس کے بعد اس سے نیچے درجے کی دلیل آئی ٹھیک ہے سورہ انفطار میں اور اب سورہ متففین میں جو ہے وہ اس سے نیچ لے درجے کی یعنی بہت حقیر سی چیز ہے لیکن ہے یہ دلیل اسی چیز کی کیا ہے کہ تدریجاً یہ بات ہو رہی ہے کہ ہاں آخرت پر یقین نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ عملی تقزیب ہے یعنی کی اپنے عمل سے ہم اس بات کو جھٹلا رہے ہیں جو ہم اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ ہاں ہے یقین لیکن عمل جو ہے وہ ہمارا کہیں سے یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں اس چیز پر یقین ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر حق تلفی جو ہے نا وہ تتفیف میں داخل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم ایک تفسیر کی ہی کتاب ہے درسی تفسیر اس میں معرفہ القرآن اور مظہری اور تفسیر ابن کسیر ان سب کے اقوال موجود ہیں اور کیا ہے کہ آیت مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ تتفیف جو ہے وہ حرام ہے ٹھیک ہے حرام ہے اور اب آگے یہ بھی سننا بہت ضروری ہے کہ تتفیف جو ہے یہ ہر جو بھی حق تلفی ہے نا اس میں یہ مفہوم آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور قرآن شریف میں دوسرے مقادمات سے یہ ہم کو چیز پتا چلتی ہے اور کیا ہے کہ تتفیف سے مراد حق تلفی اور حقوق العباد میں کمی کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنا حق تو پورا وصول کر لیا اور دوسروں کے حقوق کو پورا نہیں کیا ٹھیک ہے اور لیکن کیونکہ معاملات اور لیندین میں حقدار کے حق کے ادائیگی ہوتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جو الفاظ لائے ہیں وہ نابتول میں کمی ہے لیکن ویسے اگر دیکھیں تو وہ ہر چیز میں جو کمی بیشی ہوتی ہے نا وہ اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ ہر حقدار کے حق میں کمی کرنا تتفیف میں داخل ہوتا ہے اور یہ حرام ہے ٹھیک اور یہ لفظ یعنی تتفیف جو ہے یہ بہت وسیع المعنے ہے وسیع جو ہے یعنی کہ کیا بولیں دیکھیں اس وقت لفظ اس کا وسیع یعنی اس کے معنے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ it has a lot of meanings basically ٹھیک ہے اور وسیع المعنے ہیں ٹھیک ہے نابتول کی خیانت بھی اس میں شامل ہے اور ہر قسم کی خیانت اور خصت اس میں شامل ہے مثلا اپنے عیوب چھپانا اور دوسروں کے ظاہر کرنا ٹھیک ہے اپنے لئے انصاف طلب کرنا اور دوسروں سے نائنصافی کرنا اپنے عیبوں سے بے پرواہی کرنا اور دوسروں کی عیب جوئی کرنا ٹھیک ہے دوسروں سے اپنی تعظیم چاہنا یعنی یہ کہ لوگ ہماری عزت کریں اور خود کسی کی تعظیم اور تقریم نہ کرنا ہم کہیں پہ جائیں تو ہم یہ چاہیں کہ ہماری مہمان نوازی ہو لیکن جب کوئی دوسرا آئے تو ہم اس طرح سے اس کے لئے نہ کھڑے ہوں ٹھیک ہے خادموں مزدوروں نوکروں اور ملازموں سے خدمت اور کام تو خوب ٹھوک بجا کر لینا اور پھر ان کے جو جو حق ہے وہ کم دینا ٹھیک ہے یا نوکروں ملازموں اور مزدوروں کا کام اور خدمت میں کمی کرنا یہ دوسرے اس سے آگے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے ہم کو اگر کسی نے مطلب یہ کہ جو بھی ہماری پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی کے خدمت کر رہے ہیں اور اگر ہم اس میں کمی کر رہے ہیں یا سستی کر رہے ہیں یا کم وقت لگا رہے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہ کرنا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی سے جس کو کہتے ہیں نا کہ عزت اور آفیت اور جتنی بھی نعمتیں وہ سب کچھ چاہنا اور اس کی عبادت اور فرمابرداری میں کتاہی کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالی کے لیے سوال کرنا اور خود اللہ کے لیے نہ دینا ٹھیک ہے دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود ان گناہوں میں مبتلا رہنا یعنی قال درست اور حال جو ہے وہ خراب ہے یعنی کہنے کے لیے تو بہت بڑے بڑے بات بول دیتے ہیں لیکن جب خود اپنا عمل آتا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ مکاری اور ریاکاری یہ سب اس میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر دیکھیں کہ اگر آپ کو جیسے گھنٹے کے ادبار سے پیسے مل رہے ہیں یا کہیں پہ آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں یا کوئی بھی جو بھی اس طرح کی چیز ہے جہاں پہ آپ کے اوپر یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے یا ایک امانت کے طور پہ آپ کو کوئی چیز دی گئی ہے اور اس میں آپ کمی کر رہے ہیں چاہے وہ منٹوں کی ہو چاہے وہ گھنٹوں کی ہو چاہے وہ سیکنز کی ہو لیکن وہ بھی تتفیف میں شامل ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں واقعی مطلب خود پڑھ کے بہت وہ ہو رہا تھا اپنے اوپر ہی جس کو کہتے ہیں کہ افسوس ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے اچھا تتفیف کا وبال ٹھیک ہے اب تتفیف کا یعنی کہ یہ جو کمیاں ہوتی ہیں اور جس طرح سے بھی تو اس کا کیا وبال ہو سکتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ گناہوں کی سزا پانچ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو قوم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے جو قوانین ہیں ان پر فیصلہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں افلاس ضرور ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر تعاون اور دوسرے جو امراض ہوتے ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں جو لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قہد میں مقتلا کر دیتے ہیں اور جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتے ہیں اور اس طرح کی کئی روایات ہیں جس میں الگ الگ چیزوں کے الگ یعنی الگ الگ جو گناہ ہیں ان کے الگ الگ جس کو کہتے ہیں نتائج بتائے گئے ہیں کہ ان سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی ان کا کیا وبال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی گناہ یعنی تتفیف کی بنا پر عذاب نازل ہوا تھا شعیب علیہ السلام کی جو وہ ہے نا اور جب شعیب علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز آئی ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نابطول میں کمی نہ کیا کرو اور وہ لوگ اس میں مقتلع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ افلاس کی مختلف صورتیں کیا ہیں یعنی یہ ہے کہ آدمی میں مفلسی آ جاتی ہے تو مفلسی کیا ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ مفلسی جو ہے وہ صرف پیسوں کے ادوار سے یہ وہ الگ الگ طرح سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کی فقر اور فاقع قہت اور افلاس ٹھیک ہے ایک تو یہی چیز ہو گئی پھر کیا ہے کہ ان کو رزق سے بالکل محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یا پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی کہ رزق موجود ہوتا ہے لیکن امراض یعنی مرض کی وجہ سے ان لوگوں یہ کھانے پینے اور استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو افلاس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے ہو وہ الگ الگ طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے خیال میں اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ دوبارہ سے یہ ساری چیزیں کریں لیکن یہ کی تتفیب جو ہے اس میں کتنی ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں کہ اس میں ہر طرح کی خیانت آ جاتی ہے مثلا اپنے عیوب چھپانا اور دوسروں کے ظاہر کرنا اپنے لئے انصاف طلب کرنا اور دوسروں سے نائنصافی کرنا اپنے جو عیب ہیں ان سے بے پرواہی کرنا اور دوسروں کی عیب جوئی کرنا دوسروں سے اپنی تعظیم چاہنا اور خود کسی کی تعظیم نہ کرنا یا خود تو چاہیں کہ میمانداری اور بہت اچھے سے آپ کی جو بھی ہیں سارے تکلفات ہوں اور جب ہمارے کرنے کی باری آئے تو ہم پھر اس سے ہٹنے لگیں یا پھر یہ کہ خادموں اور جو بھی اور لوگ ہیں ان سے خوب ٹھوک بجا کے ان سے کام تو لینا لیکن پھر ان کو ان کا جو حق ہے وہ ادانہ کرنا تو بہرحال اور اپنے لئے کچھ اور پسند کرنا اور دوسروں کے لئے کچھ اور یہ حدیث شریف کا مقفوم ہے جس میں یہ بات ہے کہ مسلمان کی ایک علامت یہ ہے کہ مجھو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو یہ بات تو آگئی وَيْلُ لِل مُطَفِّفِين اب کیا ہے اس کے بعد اور انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں تین کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور وہ یہ ہے اقتال اقتال جنرلی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اقتال من ہوتا ہے اقتال من ہوتا ہے اقتال من ہوتا ہے جب ہم لیتے ہیں کسی بھی انسان سے کوئی چیز لیتے ہیں مطلب تول وزن کر کے تو اس کی بات ہو رہی ہے اور لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا اِذَكْ تَالُو عَلَ النَّاسِ اِذَكْ تَالُو من ہوتا نہیں ہے اِذَكْ تَالُو عَلَ النَّاسِ تو اِذَكْ تَالُو عَلَ النَّاسِ سے مطلب کیا ہے کہ جب یہ لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا عَلَى جب آتا ہے تو یعنی ان کے اوپر مسلط ہونا ٹھیک ہے عَلَى جو ہے وہ مسلط یا کسی کے اوپر اور اگر اردو میں بھی دیکھیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اوپر ہی چڑھ گیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسلط ہو گیا یعنی بھر چڑھ کے بول رہا یعنی تسلط مراد ہے یعنی کس طرح سے کہ ہم اس کے اوپر بڑ چڑھ کے اور اس کے اوپر سوار ہو کے کیا کہیں اپنا حق لینے کی بات کریں اور اپنا حق لڑ لڑ کے جب مانگنا ہوتا ہے یہ مراد وہ ہے دیکھیں بس خیر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف کریں کہ دو تین آیت سے آگے اور جانے کہ جب لینا ہوتا ہے تو لڑ لڑ کے لیتے ہیں اور یہ جیسے کوئی نابطہ کر رہا ہے اور پتہ ہے کہ ٹھیک تھا کر رہا ہے ایسا نہیں کہ بڑا چور قسم کا انسان ہے لیکن تب بھی جب وہ نابطہ دولتا ہے تو کم کیوں کیا اچھا یہ چھوٹی 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 حقیر سی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک چیز تو جب ہم پتہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس میں وہ کرنا الگ بات ہے اور ایک یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا برا حال بھی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت اگر وہ کر وہ کر رہا ہے کہ نہیں تم ٹھیک نہیں کر رہے دوبارہ کر ہو نہیں ہم کو پتہ ہے تم نے کم کر کے دیا تھا لیکن یہ کہ زیادہ ناپ کے دو یا وہ ساری چیز ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ کے حق سے زیادہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جتنا deserve کرتے ہیں اس سے زیادہ یعنی جتنے پہ حق تھا چاہے وہ quantity ہو چاہے وہ quality ہو جتنے پہ آپ کا حق تھا آپ کو اگر اس سے زیادہ ملا ہے اور وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے سر پہ سوار ہو کے لیا ہے تو یہ کہ اس زمرے میں آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماف کریں ہے نا اور یہ کہ اگر آج کے اعتبار سے ہم لوگوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ ہم لوگ اس طرح سے ناب طول کے اور اس طرح سے نہیں لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی جو فری میں مل رہی ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہ چیز ایسے کرو تو یہ فری میں مل جائے گا تو اس میں جس کو کہ جبکہ اصل میں ہم اس کے حقدار نہیں ہے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیز ہیں یہ اس زمرے میں آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے احتیاط کی ضرورت ہے بیسیکلی بات یہ ہے جو ہم جتنا ڈیزورف کرتے اگر اس سے زیادہ ہم لے رہے ہیں اور اپنی چالاکی اپنی کی وجہ سے یا اپنا بڑھ چڑ کے اور زور لگا کے ہم وہ کام کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے خیال میں بڑی خوشی سی بھی اندر سے لگتی ہے کہ دیکھو ہو گیا اتنے سے میں اتنا سامان لے کے آگئے یا اتنا وہ کر لیا یہ ساری چیزیں ہوتی اندر سے ایک عجیب سے خوشی ہوتی ہے ایک سنس اف اچیومنٹ ہونے لگتا ہے دیکھیں ایک تو ہم پھر یہ چیز کلائریفائی کرتے چلیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ جس کو کہتے ہے اس کی value ہی اتنی تھی بات وہ نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے جو آپ اپنے حق تو بہرحال الذین اذا تالوا على الناس یستوفون یستوفون کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پورا 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 ملے اور اس کے بعد اس کے برقس کیا ہے وَإِذَا كَالُوهُم اَوْوَزَنُوهُم يُخْسِرُون اور جب ان کو ناب کر یا تول کر دیں تو پھر گھٹا دیں جب لوگوں سے ماب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کے لئے نابتے ہیں یا ان کے لئے تولتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ اپنا حق تو پورا پورا وصول کر لیا لیکن دوسروں کا حق ادا کرنے کی باری آئی تو حق ادا نہیں کرتے ہیں یہ بات ہے اچھا اب یہاں پہ ایک چیز جو بہت آٹوماتیکلی ذہن میں آتی ہے کہ اپنا حق پوری طرح سے لینا تو کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہاں پہ اس طرح سے کیوں ذکر کیا گیا ہے اور دیکھیں تین آیت کا ہی ہم کو وہ تھا کیونکہ اس میں کچھ ریلی ریلی اور بات یہ ہے کہ ہم کو جو ایک لگتا ہے کہ ایک دور نہیں لگے ہوئی ہے کہ ہم نے صرف اتنی صورتیں کی ہیں بات یہ ہے نا کہ ہم نے پورے ایک سال میں اگر ایک آیت پہ بھی عمل کر لیا تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ہمیں اس بات بس ایک چیز ایک چھوٹی سی بیچ میں یاد آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ہے واقعہ قصہ حدیث شریف جو بھی کہلیں اور وہ یہ ہے کہ سور بقرہ یاد کرنے میں یعنی کہ اس کو کرنے میں انہوں نے کچھ اس طرح کا فرمایا تھا اللہ کمی بیش معاف کریں کہ تقریبا دو ڈھائی سال یا سات سال ہمیں اگزاکلی نہیں یاد آ رہا ہے وہ لگے تو کسی نے اس پہ بڑی حیرانی کا جب اظہار ہوا تو اس میں یہ تھا کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اکابرین بھی گزرے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاں وہ پڑھ لی یا کلاوت کر لی یا حفظ کر لی وہ نہیں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا عمل اور ہم لوگوں کا ہم اپنا پھر وحی کریں گے کہ حال وحی ہے واقعی کہ ایک آیت پہ بھی عمل ہو جائے تو ہم لوگوں کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے جیسے ابھی بات ہوئی تھی یہ صرف ایک آیت ہے اور کیا ہے کہ جان لو کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر یہ صرف ایک آیت ہم اپنی زندگی میں لا پائیں تو پھر بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ جس کو کہتے بڑی بڑی نیکی اور وہ نہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہم لوگوں کی جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی ہم سے نہیں نہ چاہتے ہیں نہ مانگتے نہ توقع رکھتے کچھ بہت تھوڑی سی چیز مانگتے زیادہ نہیں وہ کر رہے تو ایک آیت یا پھر سورہ زلزال کی وہ ہے ایک تو کیا ہے خیر یا رہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک زرے برابر کی بھی نیکی ہوگی تو وہ اس دن دیکھ لے گا اور اسی طرح سے اگر ایک زرے برابر بھی ایک زرہ برابر بھی اگر اگر کوئی گناہ کوئی کمی جو بھی ہوگی تو وہ بھی بہت جس کو کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی بڑی بڑی کتابیں اور میں نے اتنے سال میں جو بھی ہے اتنی تفاصیل کر لی اور یہ آ گیا اور اگدم مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب چیزیں بری ہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمل میں کتنا ہوا ہے کتنا عمل میں ہم لوگوں جس کو کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی مو بن کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے بہرحال الحمدلللہ وہ بھی اچیومنٹ ہے کہ قرآن شریف کی اتنی قرآن شریف مکمل ہو گئی اتنی بار تلاوت ہو گئی رمضان ہے اس کے علاوہ ہے یہ آج قرآن شریف ختم ہو گئی اس مت دیکھو کہ تم قرآن شریف میں کہاں پہنچ مطلب تم نے کتنی قرآن پڑھ لی یہ تم دیکھو کہ قرآن شریف تم تک کہاں پہنچ ہے اور یہ واقعی مطلب ایک بار بس وہ پڑھا تھا تو اس کے بعد سے زبان بند ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ ہاں اتنا قرآن ہو گیا اتنا ہو گیا کہ اندر کتنا آیا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اور ہم ہی جانتے ہیں اور واقعی اللہ نے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ نے پردہ پوشی گریب ہی ہے تب ہی جس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ شاید آکے سن دیتے ہیں نہیں تو تو اللہ تعالی نے دنیا میں الحمد اللہ نے پردہ پوشی کی ہے اللہ تعالی آخرت میں بھی پردہ پوشی کی رہے اور اللہ تعالی اہبوں پہ پردہ ڈالیں اور اللہ تعالی کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں رکھے ہم دوں کے لئے واقعی تو بہرحال بات اللہ تعالی نے ہمارے اور اپنے درمیان چھوڑا ہوا ہے ایک قرآن ہے اور ایک نماز ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے بات کرنی ہو تو تم نماز پڑھو اور اگر تمہیں یہ دل چاہتا ہے اللہ تم کہ انسانی فطرت میں ہے کہ پورا پورا ہم بدلے ملیں ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہمارا جو حق ہے وہ پورا ملیں ہے نا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس کو بالکل جائز رکھا ہوا ہے تو انسانی فطرت میں ہے کہ پورا بدلہ ملنا چاہیے ہے اور یہ فطرت کی گواہی ہے تو معلوم اس سے کیا ہوا کہ فطرت انسانی میں جزا اور سزا کے لئے قانون موجود ہے ہمارے اندر وہ انسٹنکٹ اللہ تعالی نے دیئے ہیں ہمارے اندر انسٹنکٹ ہیں تب ہی تو جب اپنا حق ہوتا ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی اور خالق حقیقی نے بھی ہمیں وہ حق دیا ہے کہ اپنا حق پورا لے لو کیوں اور وہ ہمیں لینے میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ وہ فطرت میں ہمارے موجود ہے وہ چیز کے بدلہ جو ہے وہ پورا پورا ملنا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ قانون اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے تو پھر جب جزا اور سزا کی بات ہوتی ہے تو ہم کیوں مکر جاتے ہیں ہے نا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ انسٹنگٹ ہمارے اندر دیئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ دنیا میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو یہ بات کئی بار پہلی ہوئی ہے کہ جو گردو غبار ہے یہ دھیرے 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 کر کے دلوں پہ جمتی رہتی ہے اس کی ایک لئے راتی ہے اور اس گردو غبار کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے اور وہ ایک پریکٹیکل بھی ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جتنی جلدی وہ کر ہے تو بہرحال یہ کے دلوں پہ جو ہم لوگوں کے ایک وہ آج آتی ہیں چیزیں نا ہم لوگوں کے اندر دیکھیں خودغرضی دنیا اور مال کی جو محبت ہے جو ماحول کا اثر ہے جس بھی ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ تاثیر تو رکھتا ہے نا اپنی تو وہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ اور حق تلفی خیانت یہ سب ہم لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے کر کے آنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ انسٹنکٹ ہم لوگوں کو دیئے ہیں وہ جو ایک کانشنس ایک جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے ہم دیا ہے جو صحیح چیز کے لیے ہم خود اندر سے بتاتا رہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرتے 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 جس کہا جاتا ہے بے حسی آ جاتی ہے وہ ہونے لگی ہے کہ پھر وہ کرتے کرتے احساسی ختم دورے لگتا ہے اور پھر باہول یہ بھی تو وہ کرتا ہے وہ بھی تو کرتا ہے سب لوگ تو کرتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر میں بھی کر رہی ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دھیرے دھیرے کر کے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس طرح کے زنگ سے بچائیں جو دلوں کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد لا الہ انتا نستغفر و نتوب سبحان رب رب لئیس اما یسیفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمت یا ارحم اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال بھی ہوں گے اگر کچھ ہو تو آپ لوگ تھرزرے کو پوچھ لیجئے گا اور نہیں تو پھر یہ کہ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرواتے ہیں ہم لوگوں سے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ